اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہاور ہے مبتلات نماز میں سے دوسری چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ بھی ایک جنرل سے چیز ہے کہ ہر وہ چیز کے جس سے غسل باطل ہو جائے اور ہر وہ چیز کے جس سے وضو باطل ہوتا ہو اگر وہ نماز کے دوران انجام دے دی جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی مثال کے طور پر پشاب نکلنے سے وضو باطل ہوتا ہے پہ خانہ نکلنے سے وضو باطل ہوتا ہے ہوا خارج ہونے سے وضو باطل ہوتا ہے تو جیسے ہی ان میں سے کچھ ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی یا سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے پس اگر کسی کو نیند آ جائے نماز کے دوران تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے لیکن ہاں اگر نیند اس قسم کی ہے کہ بہت زیادہ تھکن ہے یا صبح کی نماز میں بہت زیادہ نیند آ رہی ہے کان سن رہے ہیں لیکن آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں یعنی آنکھیں اس طرح سے بند ہیں لیکن توجہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں آوازیں آ رہی ہیں اگر اس قسم کی نیند ہے تو یہ نیند نہیں ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی